بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین یونائٹڈ ارب ایمریٹس جو دبئی ارب امراض یا ابو زیبی آپ ان ساری ریاستوں کی جو مدر ماں سے آپ کے اہلے ہیں متحدہ ارب امراض اس کے ائرپورٹ پر ایک بہت بڑا حملہ ہوا آج اور اس حملے میں تین آئل ٹینکر وہ جل گئے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اب تک کی اطلاعات ہیں اس میں تین لوگ جو ہیں وہ کام آ چکے ہیں دو ہندوستانی ہیں اور اس میں ایک پاکستانی ہے وہ بھی پاکستانی شہید ہو چکے ہیں اس حملے کی جو ذمہ داری ہے وہ یمن کے ہوسی گروپ جنہیں ہوسی باغی یہ کہتے ہیں انہوں نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ڈرون کے ذریعے حملہ کیا اور یہ حملہ جو ہے یہ ارب امراض کے لیے ایک بہت بڑا اب تک کا سب سے بڑا حملہ کہہ دیں تو بھی غلط نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ حملہ ہوا تو اس وقت کوریا کے جو وہاں وزیراعظم تو وہ بھی موجود تھے اور وہاں ان کی جو میزائل کی آپ کو پتہ ہے وہاں تقریباً تینی شہر یا پانچ ارب ڈالر کی زمین پر مار کرنے والے میزائل ہیں ان کی بہت بڑی ڈیل یہ اس وقت ہو رہی تھی اور ڈیل سائن ہو چکی تھی اس وقت یہ حملہ ایسے موقع پر ہوا اور یہ بہت بڑی بات ہے اس ائرپورٹ پر جو تقریباً اٹھارہ سو کلومیٹر دور ہے سادہ کے علاقے اسے کہتے ہیں سادہ اس میں عربی میں کہتے ہیں تو یمن کی شہر سنہ سے وہاں سے اس کا فاصلہ تقریباً اتنا بنتا ہے اور یہ ہوسی باغیوں کا اب تک کا سب سے بڑا حملہ ہے اور اس حملے سے پہلے ابھی دیکھیں اب حالی میں انہوں نے عرب امرات کے ایک بہت بڑے شپ کو وہ جو انٹرنیشنل پانیوں میں تھا اس سے قبضے میں لیا اس میں گیارہ لوگ اس عملے میں موجود تھے جس میں ساتھ ہندوستانی شامل ہیں اب ہوسی باغیوں کا کہنا تھا کہ اس میں جو سازو سامان لیا جا رہا تھا وہ جنگ میں استعمال ہونا تھا ہوسی باغیوں کے خلاف آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑا وہاں پہ معاملہ جاری ہے اس پر میں تھوڑی تفصیل آپ کو بتاتا ہوں اس میں لیکن جو انڈین لوگ شامل ہو اس پر ہندوستان بڑا شور مچار ہے اس وقت اور چونکہ ساتھ ہندوستانی شپ میں شامل ہیں وہ چاہتے ہیں ان بندوں کو نکالا جائے لیکن یونائیٹڈ نیشن کی درخواست انہوں نے آج رد کر دی اگر اس معاملے میں دیکھا جائے تو عرب امرات اس معاملے میں دو ہزار پندرہ سے اس معاملے میں اس جنگ میں یمن میں جو جاری ہے سعودی عرب کے ساتھ اس میں کود گیا سعودی عرب اس معاملے میں دو ہزار گیارہ سے شامل ہیں اور دو ہزار گیارہ میں آپ کو پتہ ان کی جو صدر ہے علی عبداللہ یہ حکومت انہیں کہا گیا کہ آپ حکومت چھوڑیں اور یہ حکومت جو ہے اپنے نائب عبدالرب منصور حادی جو ہے انہیں یہ حکومت دی جائے وہاں پر پھر یہ ایک سچویشن بن گی ایک دھڑا حکومت پر ایک دھڑا جو ہے پوزیشن کا حکومت کو جو ہے وہ سعودی عرب کی مکمل جو ہے حمایت ہے اس میں عرب امرات ہے امریکہ ان کے ساتھ ہے اور یہ وہاں پر بڑی ٹھک تھا قسم کی بمباری ہوتی ہے وہاں پر بڑی برے حالات ہیں وہاں یمن میں اور خوسی باغیوں پر اب انہوں نے حملوں کی جو شدت ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ بھی کیا ابھی انہیں بلکہ پیچھے دکیل دیا گیا کوئی بڑی شدت چل رہی اس جنگ میں تو عرب امرات کے فوجی بھی وہاں پر بڑی تعداد میں شامل تھے پہلے تو خوسی جو گروپ امروں نے عرب امرات کو وارننگ دی ہوئی تھی کہ آپ یہاں سے اپنی فوج نکالیں ورنہ ہم ڈریکٹ جو حملہ پھر آپ کے ملک پر کریں گے اور آج انہوں نے عرب امرات کا ایک بہت بڑا نقصان کر دیا یہ بظاہر تین ٹینکر یا تین لوگوں کیس میں ہلاکت نہیں ہے دیکھیں عرب امرات دنیا میں ایک بڑا اپنا امیج ڈیویلپ کر چکا ہے کہ ایک پرامن ملک ہے جہاں دنیا بھر سے سیاہ جاتے ہیں عرب امرات کی جو ائرلائن ہے اتحاد اور عرب امرٹس ائرلائن یہ دنیا کی مشہور ائرلائن ہے یہاں کا جو ٹرانسٹ ہے صرف وہی اتنا زیادہ ہے ان کی ٹوریزم کی اتنی بڑی انڈسٹری بن چکی ہے لیکن اگر اس طرح کا حملہ جو ہے خوف و فضا کی اگر بن گی وہاں پر تو عرب امرات کی جو سیاحت کی انڈسٹری ہے ٹوریزم وہ مکمل طور پر بیٹھ سکتی ہے ان کی ائرلائن کا جو بزنس ہے جو دنیا میں پہلے دوسرے نمروں پر آنے والی تھی وہ اس چیز سے مکمل طور پر متاثر ہوئی بزنس ختم ہو جائے ہوں گا اور عرب امرات کو اسی چیز کی فکر ہے ایک دفعہ ایمیج اگر یہ بن گیا تو وہ پھر اس سے نکل نہیں سکیں گے اپنے وہ دفاع پر اسی لیے بہت پیسہ خرچ رہے ہیں بیلسٹک میزائل ہر قسم کا اسلے آپ نام لیں امریکہ سے خریدہ جا رہا ہے برطانیہ سے خریدہ جاتا ہے ہر ملک سے جو اسلے کے بیچنے والے بنانے والے ان سے لے لیتے ہیں اور ہوسی گروپ پر یہ الزام لگتا ہے کہ انہیں ایران کی مکمل مدد حاصل ہے اچھا یہاں پر ایک بڑا انٹرسٹنگ آپ کو ایلیمنٹ بتاؤں کہ آج ہی OIC کی میٹنگ میں ایران کے تین رکنی وفت کو سعودی عرب نے ویزا دیا اور یہ بہت بڑی جو ہے ڈیولپمنٹ ہوئی ان کے تعلقات میں OIC کے اجلاس میں ایرانیوں کو جگہ دینی ایران سعودی عرب کے درمیان ایک بڑی بریک تھو تھی بڑے عرصے سے آپ کو پتا ہے ان کی درمیان بیک ڈور چینل پر بات چیز چل رہی تھی ایران نے کہا تھا کہ اگر آپ نے ہم سے معاملات ٹھیک کرنا ہے تو ہمیں OIC میں جگہ دیں ہماری ریاض میں وہاں پر ایک امبیسی سعودی عرب میں ہمیں کھول لیں دیں تاکہ ہم ڈائلوگ کا سلسلہ سٹارٹ کریں ہمارے معاملات میں نرمی دکھائیں تو سعودی عرب نے پھر نرمی دکھائی ان معاملات پر جو بیک ڈور پر ہو رہے تھے اب وہ دنیا کے سامنے آگئے تین لوگوں کو تین رکنی وفت گیا ایران کا انہیں بقیدہ طور پر ویزا ملا OIC کی میٹنگ میں تو اب ایک اس میں اور انٹرسٹنگ پہل ہوئے ہیں سعودی عرب کے جو محمد بن سلمان ہیں اور محمد بن زید جو عرب امرات کے ان کے درمیان آپس میں ایک مقابلہ بھی جاری ہے دونوں اپنے اپنے ملک کو موڈرنیزیشن جدت پسندی کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں ڈیولپ کر رہے ہیں ٹورزم کی نام پر اور آپ دیکھ رہے ہیں وہ سارا آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں ایسے میں چونکہ ان کا دشمن جو ہے وہ مشترک ہے جو کہ ہوسی گروپ ہے اور ان کے ساتھ ان کی بیک پہ ایران ہے اچھا یہاں پر ایک اور انٹرسٹنگ پہلے اس کے ساتھ دیکھیں کہ عرب امرات نے بھی ابھی کوشش کی کہ ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑھائیں چھے دسمبر کو ارب امرات کا ایک سیکیورٹی وفت جو شہزادہ ان کا ہے اس کی افیشل ٹرپ وہاں ایران میں ان کا ہوا وہاں ان کی صدر ابراہیم رئیسی ان سے بھی ملاقات ہوئی اتنے ہائی لیول پر یہ میٹنگ تھی اور ان کی کوشش ہے کہ ارب امرات کے کسی طرح ایران کو اس چیز پر اگری کیا جائے کہ آپ ہوسی جو گروپ ہے اس کی حمایت سے پیچھے اٹھ دیں اس کے بدلے میں آپ جو چاہیں ہم آپ کو دینے کو تیار ہے تو سعودی عرب جو ہے ابھی عرب امرات سے وہاں جو فوجی انہوں نے عرب امرات سے کہا کہ آپ یہاں پر فوجی زیادہ تعداد میں دیں ہمیں لیکن عرب امرات نے یمن میں اپنی فوج کم کر دی بجائے یہ کہ وہ زیادہ کر دیں حالانکہ اس وقت انہیں زیادہ ضرورتی کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ایران سے تعلقات دوبارہ قائم ہوں کہ وہ یہ لڑائی کی کسی صورت میں موڈ میں نہیں جانا چاہتے کیونکہ سعودی عرب اور عرب امرات اس وقت ترقی کے جدد پسندی کے اس موڈرنیزیشن کے اس موڈ میں یہ چاہتے ہیں کہ ہم آگے بنیں اگر یہ لڑائی یہاں شروع ہوگی تو پھر ان کی تنظلی شروع ہو جائے گی آپ کو باتا جنگ کے علاقوں میں کیا ہوتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب تک یہ حسی گروپ کا معاملہ حال نہ ہو امن ہونا یہاں پر ناممکن ہے اب ایران جو ہے وکٹ کے دونوں طرف اس وقت کھیل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے لئے بھی مجبوری بنی ہوئی ہے ان کے پر بھی سینکشنز لگی ہوئی ہیں پریشانیاں ان کے بھی بنی ہوئی ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر یمن میں یہ جنگ بندی اگر ہو جاتی ہے تو اس صورت میں ان کا جو پریشر ٹیکٹکس جو ہیں وہ استعمال نہیں کر پائیں گے تو اب ان کا یہ جو دعو تھا یہ کامیاب ہو گیا کہ ایک طرف سے وہ پریشر ٹیکٹکس بھی چلا رہے ہیں دوسری طرف سے وہ باتچیت بھی کر رہے ہیں سعودی عرب اور عرب امرات اور سعودی عرب میں آپ دیکھیں گے آپ کو ایران کی امبیسی بھی آپ کو کھلتی نظر آئے گی کیونکہ جب یہ معاملات آگے بڑھیں گے تو ایران کا اس وقت پلڑا بھاری ہو جائے گا کیونکہ سعودی عرب اور عرب امرات کسی صورت میں اپنے ملک میں کسی قسم کی جنگ کو لانا نہیں چاہتے جو ہونی بھی نہیں چاہیے کسی صورت میں اب یہاں پر دیکھیں اگر یہ صلح ہو جاتی ہے تو امریکہ برطانیہ یہ جو اسلحہ بیچتے ہیں ان کا سب سے بڑا نقصان ہوگا ان کا اسلحہ نہیں بکے گا اسی لئے یہ چاہتے ہیں کسی صورت میں یہاں پر امن قائم نہ ہو سکے اور یہ امن قائم کرنے کے لیے انہیں اب چاہے اور پارٹیوں کو گسیٹنا پڑے اب دیکھیں جس شپ میں ساتھ ہندوستانی شامل ہیں اس میں اب ہندوستان کو بھی ساتھ لانے کی کوشش کی جاری ہے کہ آپ بھی ایران کے سامنے آئے آپ بھی یمن کے سامنے آئے دوسری طرح سے اب ایک پاکستانی بھی اس میں آپ کو پتا ہے شہید ہو گئے پاکستان کو بھی نوائٹ کیا جائے کہ دیکھیں آپ کے بھی یہاں پر لوگ موجود ہیں آپ کے بھی مفادات موجود ہیں آپ بھی ہماری مدد کریں یمن میں آ جائیں لیکن پاکستان اس معاملے میں بڑا سٹرونگ موقف رکھتا ہے کہ ہم نے کسی صورت میں کسی بھی مسلمان ملک پر عمران خان نے بڑی تو ٹوک بات کر دی تھی کہ ہم آپ کو صلح تو کروا سکتے ہیں لیکن ہم اس سے آگے نہیں جائیں گے اور کسی حد تک یہ سعودی عرب اور ایران کی جو بیک ڈور چینل چلے ہیں اس میں پاکستان کا بھی بڑی حد تک کردار ضرور ہے کہ پاکستان نے ایک سپیس کریٹ کی کہ ان کی بیک ڈور رابطے قائم شروع ہوئے اس کے بعد انہوں نے خود انیشیٹیو لیے اور جا کر وہاں باقاعدہ طور پر دورے کرنے شروع کی اب اگر یہ معاملہ بڑھتا ہے جس کی کوشش ان کی یہی ہے کہ کسی طرح ہوسی گروپ کو روک لیں لیکن معاملہ آپ کو یہ بڑی امپورنٹ فیکٹ یہ ہے کہ ایران کے ہاتھ میں بھی ہوسی باغیوں کی یا ہوسی گروپ کی اس طرح کی ان کی ڈوریں نہیں ہیں کہ اگر وہ چاہیں گے تو انہیں روک لیں گے جب چاہیں گے انہیں سٹارٹ کر لیں گے وہ ان کی مدد ضرور کرتے رہے ہوں گے جب لوگسٹیکلی ان کو اسلحہ سپلائی کرتے رہے ہوں گے کہ جب وہ اکیلے ہیں تو ان کے ساتھ کھڑے ہوگے لیکن ان کے ساتھ مکمل طور پر کھڑے ہونا اپنے ملک کو دعو پر لگانا ایران کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا اس سے پہلے آزربائی جان کے تنازے میں آپ کو یاد ہوگا کہ آزربائی جان اور ایران کا بلا شبہ ایک مسلک تھا لیکن اس کے باوجود ایران جو ہے وہ آرمینیا کے ساتھ کھڑا ہوا کیونکہ وہ پہلے اپنے ملک کا مفاد دیکھتے ہیں اسی طرح سعودی عرب اور عرب امارات کے لیے بھی یہی سچویشن ہے وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ امن ہو لیکن امن ہونے کے لیے وہاں پر انہیں یمن سے اپنے آپ کو نکالنا پڑے گا وہاں پر ایک ڈیموکریٹک جمہوریت کا نظام جو ہے وہ لانا پڑے گا اس ملک کو اپنے معاملات کو خود حل کرنے دینا ہوگا اور امریکہ وغیرہ کو سب سے بڑی ظاہر اس میں مسائل پیدا ہوں گے کیونکہ یہ کسی صورت میں نہیں چاہتے ہیں امن ہون ہوا تو ان کا اسلحہ بکنا بند ہو جائے گا ابھی آپ کو پتہ ڈانلڈ ٹرمپ نے اپنے دور اقتدار میں اپنی بند ہوئی تمام فیکٹریاں چلا دی دی صرف سعودی عرب کو سارا اسلحہ بیچ گئے تو سارا معاملہ آپ کو پتہ یہی سے اسلحہ سے شروع ہوتا ہے ساری دولت سے شروع ہوتا ہے تیل سے شروع ہوتا ہے تو کسی صورت میں اللہ کرے یہ معاملات بے تو رہو تو اس پر جو مزید اپ ڈیٹس آئیں گے انشاءاللہ اس سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں کہ اپنا خاص حیال رکھیں اور مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازہیں اللہ حافظ